جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شفقت دوان ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے اورنج لینڈ میٹرو جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے کہاں تک وہ پہنچا اور کب سٹارٹ ہو رہا ہے تو دوستو یہ جو میٹرو ٹرین آرنج لینڈ جو پروجیکٹ ہے یہ شباز شریف کے دور میں آج سے چند سال قبل یہ سٹارٹ ہوا چائنہ کے اشتراک سے اور یہ پچیس اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی کو یہ اپنا بالکل آپریشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی محفوظ طریقے سے باوقار طریقے سے پہنچانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ کام کرنے کام کرنا سٹارٹ کر دے گا میں اس پروجیکٹ کے بارے میں توڑا سا بتاؤں کہ یہ ستائیس کلومیٹر کا یہ لمبا یہ ہے ٹریک ہے اور یہ شروع ہوتا ہے گجو متہ سے لے کے ٹھوکر نیاز بیک تک جاتا ہے اور دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ لاہور کے اس علاقے میں سے یہ گزرتا ہے جو اس کے اردگرد آپ دیکھیں گے یہ یہاں کے تقریبا متوسط طبقہ آتا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ ریچ نہیں آتا ہے کیونکہ جو گجو متہ سے شروع ہوتا ہے درمیہ سلامت پورا دروز والا پوان پورا پھر آخری منٹ پھر آگے یہ اسی طرح سے ٹھوکر نیاز بیک تک جتنے علاقے جاتے ہیں تو یہ اندرون شہر کے متوسط طبقے والے اور یہاں پہ ٹرائفک کا سسٹم دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے ایک انداز جو اس کی کپیسٹی ہے نا ڈھائی لاگ مسافروں کو یہ ڈیلی بیس پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پچانے کی کپیسٹی رکھتی ہے اور اس میں جو کرایا ہے ابھی تک جو ڈرسائٹ ہوا ہے کہ پیسے تو پچاس روپے پر سٹاپ کے رکھے گئے لیکن جو اس کی جو کاؤنٹن نے کالکولیشن کیا ہے کہ اس کا کرایا کم از کم ڈھائی سو روپیا ہو پھر اس کے چلانے کی لاغت پوری ہوتی ہے اور اس ٹرین میں بجلی پہ چلنا ہے الیکٹرسیٹی پہ چلنا ہے بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کے دور کا یہ بہترین پروجیکٹ ہے اور اس سے جو اس علاقے کے لوگ جو بہت زیادہ مشکل سے سفر کرتے ہیں اسپیشلی یہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اردگید ابھی تو ٹرائفک تھوڑی سی کم ہے بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے تو اورنج فرین کے جلنے سے رش کم ہوگا میں اس منزوبے کی تائید کروں گا شباز شریف کا یہ اچھا پروجیکٹ ہے بیشک انہوں نے اپنے کہیں سے بھی قرضہ لے گئی ہے جیسے بھی چائنہ کی اس طرح سے اپنے پیسے بھی ملائے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے بھی ہیں اس میں گورنمنٹ آف چائنہ دونوں کے پیسے اس میں شامل ہیں تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جیسے کوئی لیز پہ لیں آپ نے بینک سے کوئی گاڑی لیں تو آپ اس کو لیز پہ ہی لیتے ہیں آپ اس پہ آئیسہ آئیسہ دیتے ہیں ارننگ کر کے اس کو دیتے جاتے ہیں تو میں نے ووٹ بے شک پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو دیا تھا جو موجودہ عمران خان ہے لیکن میں شباچلیپ کا منصوبہ ہے میں اس کی تاہیت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا منصوبہ ہے ملک کے لیے بہت بہتر ہے ہم سب کو جتنے لوگ یہاں سے سفر کریں گا اس کو چاہیے کہ یہ جو ایسے ٹوٹین کا خیال لکھیں اس کو جب آپ استعمال کریں تو اس کی جو چیزوں کا احتیاط سے استعمال کریں اس کے کیر کریں اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنی نئی لی ہوئی گاڑی کا خیال کرتے ہیں کہ اسی کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ یہ ایک بہت ہی قیمتی پروجیکٹ ہے پاکستان کی طریقہ مہنگا ترین پروجیکٹ ہے یہ والا ہاں جی پاکستان میں اتنا مہنگا پروجیکٹ کوئی نہیں ہوا لیکن یہ ایک لانگ دم ہے یہ انویسمنٹ ہے اور انویسمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے آپ کر دی ہے اللہ کرے گا یہ اس کے جو کرزہ ہے اس کے ساتھ وہ بھی اتر جائے گا لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کی جو سفر کی مشکلات ہیں وہ بہت گام ہوگئے اور سفر بڑا پرسکون ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو دو گھنٹے میں جانا اس ٹرین کی مدد سے آپ پچھے سے دیس منٹ میں پہنچ جائیں گے یعنی کہ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر بچے گا اور جتنا ہوگا وہ بھی آرام دے تو پھر کیا چاہیے تو آئیے اس سفر پر تھوڑی سی واک کرتے ہیں آپ اس کو گاڑی پہ بیٹ اس کے ٹرائب کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ ہے جی ٹی روڈ کا ایریا ہے ابھی آگے آگے شالاوار گارڈن آئے گا شالاوار گارڈن جو پرانا جو ہے دہور ہے آگے بلکل چلتا جائے گا تو پرانا لاہور شروع ہوگا تو تھوڑا سا اس کی جو سیر کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو ریپٹ جو ٹرین اور اس دین اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں دے میں نے بتا ہے 23 کلومیٹر علاقہ ہے کریں گے اور اس وقت تقریباً کمپلیٹ ہو جائے صرف جو فائنل ٹچنگ ہوتی ہے صفائی بغیرہ کو تھوڑا سا پینٹ سب کچھ ہوا پڑا صرف جو کسی جگہ سے پر جو بنایا تھا تھوڑا سا اکھڑ گیا ٹوٹ گیا یا تھوڑی روپیر ہونے والی ہے وہ جاری ہے باقی آپ کے سامنے یہ منصوبہ اس وقت کمپلیٹ ہے اور 25 اکتوبر 2020 کو یہ اپنا اپریشن سٹارٹ کرے گا ہم اس کی کامیابی کے لئے دعا گو ہیں اور یہ منصوبہ جو ہے اس میں اپنے لوگوں نے بھی کامپلیٹ کرنا ہے انہوں نے کرایا جو ہے ویسے پچاس روپے رکھا ہے لیکن پچاس روپے سے اس کی قوس پوری نہیں ہوگی یہ کرایا ان کو پڑھانا ہی پڑے گا ورنہ اور اٹھائی لاکھ بندے کو ڈیلی سفر بھی کرنا ہوگا پھر ہی جا کے اس میں کھپت پوری ہوگی اور تب ہی یہ منصوبہ تھوڑا سا کامیاب ہوگا آدھر وائز ملک کے جو پیسے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ حکومت کو سبسیڈیز دینی پڑے گی اس کو چلانے کے لئے اور گورنمنٹ اس کو دے گی بھی سہی کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو کرز ہے اس کی قسطے بھی شروع ہونی ہیں تو اس کو اس کے قرائے سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا that will be the challenge but ان تمام لوگوں کے جنہوں نے سفر کرنا ان سے تعاون سے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں شبکت آبان ٹی وی دیکھئے تھوڑا سا اس کا وزٹ کریں اور دیکھتے ہیں یہ کہاں تک یہ چلتا ہے ابھی ہم شالہ مار گاٹن تک آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹریک یہاں پہ پڑی ہی شدید ہے میں نے جب یہاں پہ آکے جب لیفٹ اینڈ رائے سے آپ رائٹ اینڈ چلے ہیں اور رائٹ اینڈ میں بھی آپ سپیشلی پٹیکلری طور پہ پاکستان کی جو جیسے جو سامنے گاڑی جا رہی ہے یہ مشہور گاڑی مہران میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس گاڑی کو جب آپ چلائیں تو شروع میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں ہواوں میں ہوں آج ہی دنی خوشی ملی یہ دیکھیں مغلوں نے اپنے دور میں بڑی بڑی بلڈنگز بنائی یہ آج بھی قائم ہے آج بھی یہ گرنے کا ٹوپنے کا نام نہیں لیتی اتنے زلزلے طوفان سب کچھ آیا لیکن یہ آج بھی ویسی سلامت ہے جہاں جہاں بھی مغلوں نے تعمیر کی پاکستان ایلیا جہاں بھی تو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں میرے دوست آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے جو بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیس